Good morning dear students, Assalamualaikum, Welcome to Online Classes, Open Your Books, Oxford Modern English, Book 5, Unit No. 2, Does He Remember? جیسا کہ ہمیں ٹائٹل سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی یاداش کے بارے میں اس کی میمری کے بارے میں بات ہو رہی ہے Does He Remember? کیا اس سے یاد ہے تو اب ہم یہ پوری سٹوری ریٹ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کو یاد رکھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے بارک کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ بھونکنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ڈاکس بھونکتے ہیں بھونکتے ہیں ان کو کہتے ہیں بارکیں دیپ تھراؤٹڈ یعنی کہ گلے سے گہری آواز نکالنا بہت زور سے بھونکنا ٹھیک ہے کیکہ فونی ہار ساؤنٹ تیز دھاڑ یا زور کی آواز یا سخت آواز determinedly in a decided or resolved manner یعنی کہ بھکتہ ارادہ کر لینا پکہ ارادہ کر لینا emitted باہر نکالنا یا ہاریج کرنا gave out باہر نکالنا light اور sound ٹھیک ہے یعنی روشنی یا آواز کا ہاریج ہونا frantic شدید پور جوش یعنی کہ great excited franchise fumbled زور آزمائی touched or handled awkwardly and uncertainly یعنی کہ غیر مناسب طریقے سے کسی چیز کو handle کرنا ٹھیک ہے illuminated lit up جلانا یا روشن کرنا leash کتے کی زنجیر a chain اور strap attached to the collar of a dog یعنی کہ کتے کے گردن کے گپ جو لپیٹی جاتی ہے strap belt اس کو کہتے ہیں leash muse گھو رو فکر کرنا یا سوچنا to consider thoughtfully گھو ر سے سوچنا prolonged lengthy یا drawn out یعنی کہ نویل عرصہ لمبا عرصہ scrolled written hastily and untidily یعنی کہ بہت گلدی رائٹنگ میں لکھا ہوا یا بہت تیزی سے لکھا ہوا rough writing scurrying to go with light running steps یعنی کہ تیزی سے چلنا یعنی کہ روشن کی سی تیزی سے چلنا تیزی سے چلنا یا بھاگنا wrenched pulled roughly and with force zore سے کھینچنا یا پھر گیر مناسب طریقے سے کھینچنا reached مچلنا یا پھر چین ہونا twisted and turned now we have to go ahead about translation and words meanings of this lesson mike stood waiting at the garden gate mike باگ کے گیٹ پہ کھڑا انتظار کر رہا تھا there was a padlock padlock ہوتا ہے تالا یہ جو meanings write کیے ہوئے آپ پہ write کر لی جیے گا ساتھ ساتھ there was a padlock and chain on the gate gate پہ ایک تالہ اور زنجیر تھی it was firmly locked یہ سکتی سے lock کیا ہیا تھا on the wall beside the gate gate کی دوسری طرف دیوار کی طرف there was a large round button above the there was a large round button وہاں پہ ایک کول بڑا بٹن تھا large ہوتا ہے بڑا round بٹن بٹن above the بٹن بٹن کے اوپر there was a sign that said bell وہاں پہ ایک ایسی علامت تھی جس پہ لکھا تھا bell mike had already pressed it once mike اسے پہلے ہی ایک بار بجا چکا تھا but he now pressed it again لیکن اب اس نے اسے دوبارہ سے دبایا pressed ہوتا ہے دبانا he had thought about climbing over the gate اس نے gate کے اوپر سے چھنے کا سوچا and entering the compound اور compound میں داخل ہونے کا but he knew لیکن وہ جانتا تھا that the large sign on the gate meant what it said لیکن وہ جانتا تھا کہ gate جو بہت بڑا علامت کے طور پہ لکھا گیا ہے اس کا کیا مطلب تھا be ware of dogs یعنی کہ کتوں سے بہابر رہیں below the lettering of this sign اس علامت کے نیچے someone had scrolled کسی نے بہت گندی رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا they will have you for breakfast وہ آپ کو ناشتے کے طور پہ کھا جائیں گے Mike thought this was amusing but he also knew Mike نے سوچا کہ یہ دلچسپ ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا that it might جو کہ گھر کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی جو آواز آ رہی تھی اس سے وہ یہ جج کر سکتا تھا he was not going to take the risk وہ خطرہ نہیں لینا چاہتا تھا and become food for these creatures اور ان مخلوقات کا کھانا نہیں بننا چاہتا تھا یا ان کی خوراپ نہیں بننا جاتا تھا besides اس کے علاوہ he was now too old to be climbing over gates اب وہ gate کے اوپر چڑھنے کے لیے بہت بھوڑا ہو چکا تھا یعنی کہ وہ کمزور ہو چکا تھا کہ gate کے اوپر سے فلانگ نہیں سکتا تھا perhaps the dogs had heard the bell ringing again شاید کتوں نے گھنٹی کی آواز دوبارہ بچتے ہوئے سن لیا تھا اور possibly they had sensed their ring یا پھر ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے شکار کا اندازہ لگا لیا ہو سنس ہوتا ہے اندازہ لگانا and شکار for the bang became more frantic کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز اور بھی شدید ہو بلکہ ایک بہت گہری بھونکنے کی آواز تھی اور لمبے عرصے تک جو جاری رہی the animals were obviously hungry ظاہر ہو رہا تھا پتہ چال رہا تھا کہ جو جانور ہیں وہ بہت بھوکے ہیں مائک ویٹڈ اینڈ موز about the old days مائک انتظار کرتا رہا اور قرآنے دنوں کے بارے میں سوچتا رہا وہ اس نے اپنا ایک پاؤنگ دوسرے پاؤنگ کی طرف متقل کیا ان تمام مواقعوں کے بارے میں سوچتے ہوئے جب اس نے پہلے اس گھر کو وزٹ کیا تھا یا اس گھر میں وہ پہلے آیا تھا وہ کافی اچھے پرانے دن تھے نبین اس کے لئے اچھی کمپنی تھا یعنی نبین کی صحبت اس کے لئے اچھی تھی اور یہ اس کے کھتے تھے وہ انہیں کیسے تنگ کرتا تھا کیسے گزر گیا اندر سے دروازے سے بھاگتا ہوا آیا سکرنگ ہوتا ہے تیزی سے چلنا یا بھاگنا ہی اپیرنٹ ویڈ ہیس ارجنٹ شفل وہ نظر آ رہا تھا اپنے تیزی میں نظر آ رہا تھا ویڈ ہیس ارجنٹ شفل کہ اسے اچانک سے منتقل ہونا پڑ رہا تھا تو بی ہرنگ تیزی میں باٹ ہی ٹوک فوریور ٹو ریچ دا گیٹ لیکن اسے پھر بھی گیٹ تک کونچنے میں کچھ وقت لگ گیا on this seemingly long trip he searched all the while ظاہر ہو رہا تھا seemingly long trip اس لمبے جو پیدل چل رہا تھا وہ اس سے پتہ چال رہا تھا کہ وہ اس تمام عرصے میں دھونڈ رہا تھا all the while in one pocket after another کہ ایک جیب سے دوسری جیب میں سے کچھ دھونڈ رہا تھا when he finally reached the gate جب وہ آخر کار گیٹ پہ پہنچا his smile indicated that he had found what he had been looking for یہ ظاہر اس کی مسکرہت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے وہ مل گیا ہے جس کو وہ تلاش کر رہا تھا the key to the padlock تالے کی چاپی یعنی کہ جب سے وہ دیوار کے پاس جو گیٹ تھا دروازہ تھا اس کے پاس سے اسے گیٹ تک آنے میں جتنا بھی وقت لگا اس تمام وقت میں وہ کی دھونڈ رہا تھا تالے کی چاپی دھونڈ رہا تھا لیکن جب وہ اسے مل گئی گیٹ تک پہنچنے تک تو وہ مسکرہ رہا تھا اور اس کی مسکرہت سے پتہ چل رہا تھا کہ اسے چاپی مل گئی ہے The old man fumbled with the keys بڑا آدمی چاپیوں کے ساتھ زور لگاتے ہوئے and in due course opened the lock اور اسی وقت اس نے تالہ کھولا The heavy gate squeaked and screeched جو بہت بھاری دروازہ تھا وہ چڑھا رہا تھا اور چنچنا رہا تھا as it was swung open with some difficulty اور پھر بہت ہی تھوڑی سی مشکل کے ساتھ وہ جھول کر کھل گیا swung ہوتا ہے جھول کر The old man stood to one side to let Mike in بڑا آدمی Mike کو اندر جانے کے لیے راستہ دے کر سائٹ پہ ہو گیا یعنی کہ Mike کے لیے راستہ چھوڑ کے ایک طرف ہو گیا He then used some effort to heave the gates shut again پھر اسے دروازے کو دکیل کر دوبارہ بان کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑی It was apparent یہ ظاہر ہو رہا تھا that the gate had not been opened in a long while کہ کافی عرصے سے دروازہ نہیں کھولا گیا تھا Mike waited for the old man to lock the gate Mike نے بڑے آدمی کا انتظار کیا کہ وہ gate کو lock کر لے more fumbling زور لگاتے ہوئے بہت زیادہ زور لگاتے ہوئے then he followed him to the front door اور پھر وہ اسے سامنے کے دروازے کی طرف اس کے پیچھے جانے لگا The bank from the depth of the house reached new heights یعنی کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز جو ہے وہ گھر کی گہرائی سے کافی انچائی تک پہنچ گئی Mike made sure to keep close to the old man Mike نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ بڑے آدمی کے قریب ہے کہ اس کے قریب ہی رہے determinedly staying a step behind him اس کے ارادی طور پر اپنے اس سے ایک قدم پیچھے ہی رہا On entering the hall hall میں داخل ہونے پہ Mike was shown into a large dark living room Mike کو ایک بہت بڑا تاریخ کمرہ دکھایا گیا living room ہوتا ہے رہنے کا کمرہ جس میں رہتے ہیں The heavy curtains on the windows kept out the light جو کھڑکیوں پہ بھاری پردے تھے وہ روشنی کو باہر رکھے ہوئے تھے یعنی کہ ان کے وجہ سے روشنی اندر نہیں آ رہی تھی Although اگرچہ It was 3 o'clock in the afternoon یہاں تک اگرچہ سپہر کے 3 بات چکے تھے and there was bright sunlight outside اور باہر سورج کی تیز روشنی تھی A table lamp in one corner emitted a dull glow یہ ایک table پہ lamp رکھا گیا تھا corner میں ایک lamp رکھا گیا تھا جس کی روشنی تھوڑی سی حارج ہو رہی تھی that partially illuminated a small section of the room جس میں کمرے کے صرف کچھ ہی حصوں کو روشن کیا ہوا تھا section ہوتے ہیں حصے Mike could just make out the figure of someone Mike کو کسی کے figure کا یعنی کہ کسی کے اکس کا اندازہ ہوا someone sitting on the sofa near the lamp کوئی lamp کے نصیق sofa پہ بیٹھا ہے hello dear Mike hello پیارے Mike came a greeting from the shadowy form کے اکس کی شکل میں ایک greetings آئیں it's been many years بہت سال گزر گئے آہ نبیل is that you نبیل کیا یہ آپ ہو asked Mike nervously نرویس اس نے Mike نے گھبراتے ہوئے پوچھا dear students next اس کا پارٹ ہم next ویڈیو میں کریں گے یہ کافی لیندھی لیسن ہے تو اس کا ہم next جو remaining section ویڈیو میں کریں گے اس کے ورڈس میں نیمز اچھی طرح سے ڈائٹ کرنے آپ نے لرن کرنے ہے اور ٹرانسلیشن بھی لرن کرنے ہے thank you so much